آج سے تین مہینے پہلے نوشکی بلوچستان میں ایک بس کو ناکہ لگا کے روک کے اٹیک کیا گیا تھا اور اس کے اندر نو پنجابی مزدور سوار تھے ان کو اتار کے فائرنگ سکوارڈ کے سامنے کھڑا کر کے ٹارگٹ کیا گیا اس پر ہم نے ویڈیو بنائی یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی تو اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جائے اس کو دیکھ لیجئے گا لیکن ریسنٹلی بلوچستان کے اندر بہت ہی تشویشناک صورتحال دیکھنے کو ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے تھمدل میں دیکھا ہوگا چوہتر لوگوں کی جانے گئیں وائلنٹ اٹیکس میں اور وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں نواب اکبر بکٹی صاحب جو کہ بلوچستان کے رہنما تھے ٹرائبل لیڈر تھے چیف ٹین تھے دوہزار پانچ میں جنہوں نے سیپریٹس مومنٹ کو جوائن کر لیا اور دوہزار چھے میں ان کو مار دیا گیا مشارف صاحب کی ریجیم کی طرف سے اور ان کی ڈیتھ انیورسری تھی اٹھارویں ڈیتھ انیورسری تھی اس دن کا انتخاب کیا بی ایل لے کی طرف سے بلوچستان لیبریشن آرمی جو کہ ایک ملیٹنٹ آؤٹفٹ ہے جو بلوچستان کی لیبریشن کی بات کرتی ہے اس نے اس دن کا انتخاب کیا عام سیویلینز کو اور سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور مختلف اٹیکس مختلف جگہوں پر کر دیئے اگر آپ دیکھیں تو راڑا شم کی اور موسیٰ خیل کی جو ہائیوے تھی پچیس اگس کی رات کو یہاں پر ناکہ لگا کے بی ایل لے نے بسز کو روکنا شروع کیا اور ان بسوں میں سوار لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چک کیے اور جس کا بھی آئی ڈی کارڈ پنجاب کا تھا اس کو نہیں چھوڑا اور تئیس مسافروں کو ان بسوں سے اتار کے ان کی شناخت کر کے آئی ڈی کارڈ کے تھروں ایک ایک کر کے بہمانہ طریقے سے قتل کیا جس کی تصویریں بھی ہیں دکھا نہیں سکتے دوبارہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے ویڈیو لیکن وائلنٹلی یہ سارا کچھ کیا انہوں نے اور اس میں نائنٹی فائیو پرسنٹ کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا اب بی ایل لے یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان میں آپریشن شروع کیا ہوئے شاید جو بلوچستان کو اس کے حقوق نہیں دیتے جو بلوچستان کے وسائل پہ قابض ہیں حالانکہ جنوبی پنجاب جہاں سے میرا بھی تعلق ہے یہ وہ خطہ ہے جہاں کی اٹھالیس فیصد عوام پاورٹی لائن سے نیچے ہے اور بھائی ان کے تو اپنے پاس نہ پینے کو پانی ہے نہ کھانے کو کوئی چیز ہے زراد سے منسلک علاقہ ہے اور وہاں پر اگر زراد اچھی نہ ہو تو بھوکے مرتے ہیں لوگ نہ تعلیم ہے نہ بچوں کے لیے روزگار ہے انوسنٹ سیویلینز کو اتار اتار کے اگزیکیوٹ کیا ٹھیک ہے اور مختلف جگہوں پر یہ اٹیکس کی ہیں تئیس پیسنجرز موسی خیل میں مار دیئے چھے ڈیڈ باڈیز بولان سے ملتی ہیں ساتھ کلات سے ملتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور اٹیک جو بیلے کی طرف سے مجید برگیڈ جو کہ سپیر ہیڈ کرتی ہے بیلے کی تمام کاروائیوں کو آج کل انہوں نے بیلہ میں جو ہیڈکوارٹر تھا پاکستان کی افواج کا اور لیویز کا وہاں پر اٹیک کیا وہاں پر دو سوسائیڈ بومبرز نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا اس کی بیلے نے پوسٹ بھی لگائی کہ یہ ہمارے دو فیدائین ہیں یہ فیدائین کا وہی لفظ ہے جو کسی دور میں طالبان کی طرف سے استعمال ہوتا تھا جو ہماری کاؤز کے لیے مرنے کے لیے آئے ہیں اچھا پہلے بلوچستان کی سیپریٹس مومنٹس کی طرف سے کبھی سوسائیڈ بومبنگ کو یوز نہیں کیا گیا لیکن کراچی کے اندر اب سے کچھ سال پہلے شہری بلوچ کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا تھا اور چائنیز ایمبسی کے اوپر اس کے بعد سے یہ ٹرنڈ ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی اب سوسائیڈ بومبنگ کا ٹرنڈ آ چکا ہے اور اس میں محل بلوچ اور رزوان بلوچ کی تصویریں اور نام شائع کیا گیا کہ یہ دو فیدائین تھے جنہوں نے بلوچستان کی کاؤز کے لیے جان دی ہے اب سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ محل بلوچ کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کو اس محل بلوچ سے ملا رہے ہیں جو پچھلے سال جیل سے رہا ہوئی تھی جس کے لیے امنیسٹی انٹرنیشنل نے بات کی مارنگ بلوچ نے ٹویٹ کیا وہ غلط ہے یہ لاو کی سٹوڈنٹ تھی چھٹے ساتھ میں سمیسٹر کی کسی یونیورسٹی میں سو یہ کوئی اور خاتون ہے اور وہ کوئی اور خاتون تھی پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری یہ کہ بیلا کی اس جو چیک پوسٹ پہ ہیڈکوارٹر پہ اٹیک کیا اس میں چوبیس سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی جانے گئیں آپ کاؤسٹ دیکھئے کس قدر بڑھ چکی ہے کہ چوبیس سیکیورٹی فورسز کے لوگ تئیس مسافر اور پھر ریٹیلیشن ہوتی ہے فوج کی طرف سے بھی اٹیک کیے جاتے ہیں ملٹنٹس کی اگینسٹ اور ان اٹیکس کے مطابق جو آئی ایس پی آر کلیم کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اکیس ملٹنٹس کو ہم نے بھی مار دیئے اکیس ایک چوبیس ایک تئیس ایک کل میں علاقے چوتر کے قریب ڈیڈ باڈیز بنتی ہیں اگر دیگر علاقوں کی اٹیکس بھی دیکھے جائیں اس ساری صورتحال کے دوران بلوکیڈ کر کے رکھا بی ایل اے نے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا گوادر جیونی ہائیوے کو بلوک کر دیا کوسٹل ہائیوے کو بلوک کر دیا منڈ تربت روڈ کو بلوک کر دیا تربت سی پیک روڈ کو بلوک کر دیا کوئٹا تفتان روڈ کو بلوک کر دیا نوشکی اور خاران روڈ کو بلوک کر دیا اور ایسا کرنے سے پہلے وہ افیشلی لوگوں کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہاں سے سفر نہ کرنا تو کیا یہ ریٹ آف دہ سٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ بلوک ایڈز ہوتے ہیں ان کو روکنا چاہیے اگر کسی فرسول کنٹری میں کسی ایسے کنٹری میں جہاں رول آف لائے سوچ سکتے ہیں آپ کے ایک اعلان ہو لنڈن میں یا نیو یورک میں یا ٹوکیو میں یا بیجنگ میں کہ ایک لوکل آؤٹفیٹ ہے وہ سڑک پہ ناکہ لگا رہی ہے دو گھنٹے تک وہ جو دل کرے گا کرے گی یہاں نہ جانا انفورچنیٹ چیز یہ ہے کہ پختونخواہ کی کچھ علاقے ہوں بلوچستان ہو ایون ساؤت پنجاب میں کچھے کا علاقہ وہ جہاں ڈاکو کنٹرول نہیں ہوتے سندھ میں کچھے کا علاقہ وہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہوتے ریٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کے اندر سیاسی پروسس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر سیاسی پروسس نہیں ہے تو پھر ٹریکل ڈاؤن افیکٹ بھی طاقت کا نہیں ہے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہے تو جس کا رول آف دہ جنگل ہے جو دل کرے وہ کر سکتے ہیں تو یہ جو معصوم مزدوروں کی یا پھر گھروں میں کام کرنے والوں کی جانے گئی ہیں مجھے اس پہ شدید افسوس ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں ایک منٹ کے لیے میں یہ بھی ایزیوم کرلوں کہ ہاں it's a full scale war which is going on جنگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں یہ ایکٹیویس کنڈیم نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کو بہت سے جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن پنجابی مزدوروں کے مارے جانے پہ کنڈیم نیشن نہیں کرتے ہم ان میں سے ایک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اگر بلوچستان میں گمشدہ لوگوں کی یا پھر ابڈکشنز کی مضمت ہم کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اوورال رول آف لاو کا آرگومنٹ کر رہے ہیں اب رول آف لاو میں یہ شامل نہیں ہے کہ بی ایل اے اگر بچر کر دے گا معصوم پاکستانیوں کو یا پنجابیوں کو تو ہم کچھ نہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اوورال تھیوری ہی یہ ہے کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہو اور وہ قانون صرف بلوچ کے لیے نہیں پنجابی کے لیے بھی برابر ہونا چاہیے اور اگر اس کی جان گئی ہے تو اسے کنڈیم کھل کے کرنا چاہیے جو ہم بھی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر آپ مارتے ہیں اور اس پری سپوزیشن سے مارتے ہیں کہ یہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے اور جنگ میں تو یہ ہی ہوتا ہے everything is fair in war کہتے ہیں لیکن it's not fair اگر آپ جنیوہ کنونشن کو بھی پڑھ لیں جو جنگ کے قوانین کو define کرتا ہے عالمی organizations تو اس کا بھی article 48 پڑھ لو article 13 پڑھ لو یا 51 سے 56 تک پڑھ لو یہ سب ان کے لیے ہے جو بلوچستان میں جنگ لگی ہوئی ہے یہ argument use کر کے کہتے ہیں کہ مار بھی دی ہے پنجابی تو اس میں کیا ہے یہ ان کے لیے کہ یہ articles پڑھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ parties to the conflict must distinguish between civilians and combatants جنگ میں دو پارٹیاں دو فریق یہ تائین کریں کہ civilian میں اور آپ کے اوپر حملہ آور گروپ میں کیا فرق ہے تو کیا ساؤتھ پنجاب کے سرائیخی وسیب کے ایک مزدور نے آپ پہ اٹیک کر رکھا ہے جو آپ اس سے بدلہ لے رہے ہیں اور کیسے آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ سارے ہی انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں جتنے مارے جاتے ہیں what is your information about it where is the evidence کہاں ہیں تصویریں ان کی فرنٹ لائن پہ سرف کرنے والی کہاں ہیں تصویریں کہ وہ کسی فرنٹ لائن LEAs کا law enforcement agencies کا حصہ رہ چکے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں ethnicity پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا یہ argument ہے کہ ہمیں علم تھا کہ یہ سارے ISI کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی لیے آپ اسی لیے تو ID card چیک کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کس علاقے سے اگر تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کس علاقے سے تو ID card کیوں چیک کرتے ہو بھائی بالکل flawed argument ہے میں اس کو بائے نہیں کرتا trash ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ civilians کو جس طرف سے بھی مارا جائے جس طرف سے abduct کیا جائے جس طرف سے violence کیا جائے اس کو condemn کرنا ہمارا کام ہے دوسری چیز یہ کہ یہ سارا ہونے کے بعد official responses بھی آنا شروع ہو گئے محسن نکوی صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں chairman pcb بھی ہیں بہت اور کچھ بھی ہیں آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا جی ایک SHO کنٹرول کر سکتا ہے یہ ساری صورتحال کو پتہ نہیں وہ SHO کب پیدا ہوگا فیلال تو پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے لیے نکوی صاحب اور اور لوگوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ political process کو مضبوط کرنا چاہیے یہ چیزیں بچا نہیں پا رہی ہمارے innocent citizens کو چاہے وہ بلوچوں پنجابیوں کوئی اور ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ arsonist group بیل لے بنتا جا رہا ہے ہر طرف سے وائلس میں اضافہ ہے تول پلازاز کو جلا دیا انہوں نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ 35 گاڑیوں کو بسوں کو جلا دیا راہ کر دیا چھے deadly attacks کیے مختلف جگہوں کے اوپر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کولپور کے اندر ریلوے کا بریج اڑا دیا اب کوئٹا پہ جو ریلوے کی ٹرافک جاتی ہے وہ suspended ہے یہ سارا کچھ جو ہے escalation ہوتی جا رہی ہے human cost بڑھتی جا رہی ہے ستر سال ہو چکے ہیں سیاسی solution نہ نکالنے کا result یہ ہے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ جو ہوا اسی دن کا انتخاب بیالے نے کیا جو ہمارے پرانے گناہ ہیں آج بھگتنے پڑ رہے ہیں اور جہاں تک بلوچ ایکٹیویسٹ کا تعلق ہے وہ اسے condemn اگر نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کی جنگ innocent civilian یا کسی ethnicity کے ساتھ نہیں ہے اشرافیہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور وہ بھی حقوق کی violence کی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ مارنگ صاحبہ ہیں یا کوئی اور ہے میرا خیال ہے کہ وہ condemn کریں گے اس کو اگر نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ قانون کی اکمرانی کا argument کر رہے ہیں تو گلے کٹتے ہوئے دیکھ کے condemnation کرنی چاہیے ٹھیک ہے courts میں present کرنا چاہیے لوگوں کو عدالتی process کے اندر آنا چاہیے اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اس سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ overall تمام یکجیتی کی تحریکیں تمام حقوق کی تحریکیں controversial بنا دی جاتی ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ social media پہ کس قدر racist قسم کے argument چل رہے ہیں دونوں طرف سے پنجابیوں کے خلاف بھی چل رہا ہے بلوچ کے خلاف بھی چل رہا ہے ابھی میں نے بہت سے tweets دیکھے ہیں جاگ پنجابی جاگ لکھا ہوا ہے چن چن کے بلوچوں کو پنجاب سے نکالا جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آتے ہیں تو ہم ان کو scholarship دیتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں تو لاشیں واپس آتی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچ کو boycott کرو پنجاب کے اندر جا جا ہیں ان کا یہ کہا جا رہا ہے اور پشتون hatred بھی پھلایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں کاروبار کرتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ نہیں کرنے دیتے یہاں تک لکھا گیا کہ کوئٹا ہوتلز کو boycott کر دینا چاہیے پرسوں کے واقع کے بعد یہ تک معلوم نہیں ہے کہ کوئٹا ہوتلز جو ہیں وہ بلوچ نہیں چلاتے ٹھیک ہے تو یہ ساری جنگ جو بھی اس میں حصہ ڈال رہا ہے جو بھی بلوچ کو گالی دے رہا ہے پنجابی کو گالی دے رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ نفرت کی جنگ کا آغاز ہو گیا اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ابھی ریسنٹلی ویڈیو ہم نے پارٹیشن پر بنائی دیکھئے کیا ہوا تھا گاؤں گاؤں گلی گلی وائلنس ہے اتنے بڑے نمبر میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہوا تھا ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں کیا ہوا دیکھ لیں یہاں پر اگر آپ نے دو قومیتوں کو لڑا دیا نا تو کچھ نہیں بچے گا اسی لیے اس طرح کے بھکواس آرگیومنٹس میں حصہ ڈالنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کی جنگ صرف لا قانونیت سے ہے نہ بلوچ سے نہ پنجابی سے ہے جو بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کسی ایتنی سٹی کو اوورالی ایکسٹرمنیٹ یا مار دینا چاہیے یا اپار تھائیڈ کر دو اس کے خلاف ان کو یہاں سے نکال دو خود وہاں نہ جاؤ وہ ایسی آگ لگانا چاہ رہا ہے جس میں خود بھی جل جائے گا وہ اب آجیں سلوشن کی طرف سلوشن کیا ہے سلوشن جناب یہ ہے کہ اگر جس طرح پچھلی ویڈیو میں جو ڈیلیٹ ہو گئی ہم نے کہا اگر وہاں پر آپ نے حالات کو بہتر کرنا ہے اور اس طرح کی وائلنٹ تحریکوں اس طرح کی آرسنس تحریکوں جو بی ایل لے بن چکی ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو آئیڈیولوجیکلی ایسے ڈیفیٹ کرنا ہے کہ اتنے حقوق دیں اتنی ڈیولپمنٹ کریں اتنے سکول کھولیں اتنا ایجوکیٹ کریں بلوچ بچے کو کہ اس کا دیہان ہی اس طرف مت جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو وہ الیکٹ کرنا چاہے اس کو لیڈ کرنے دیں اس کو سیاسی پروسس گلی گلی تک پہنچائیں رٹ آف دی سٹیٹ گلی گلی تک پہنچائیں بلدیاتی انتخاب کروائیں الیکشن رگ مت کروائیں باب پارٹی کی طرح کے پپٹس کریئٹ مت کریں اگر یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو یہ خود ہی ڈیفیٹ ہو جائیں گی کوئی تحریک لاہور کی اسلام آباد کی الیدگی کی کیوں نہیں یہ سب تحریکیں خود ہی دم توڑ جائیں گی سیاسی پروسس is the answer truth and reconciliation commission بناو ماضی کی غلطیاں accept کرو بی ایل اے کو outlaw کرو جس طرح سے کر دی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک larger political consensus کی بات کرو یہ مت کہو کہ بات ہی نہیں کرنی مذاکرات ہی نہیں کرنے مار دینا ہے ڈسٹروئے کر دینا ہے ایتنیسٹی پوری ایول ہے جو حقوق کی تحریکیں بلوجستان سے اٹھ رہی ہیں اس کی بات سنو اور جو وائلنٹ کی اٹھ رہی ہیں جو وائلنس کی اٹھ رہی ہیں اسے crush کرو that is the only solution اور جو پنجاب سے بھی حقوق کی تحریک کو support کرتا ہے وہ اس بات کو ضرور condemn کرے گا جو ہوا ہے چاہے وہ بلوجستان کے حق میں بات کرتا ہو تب بھی اور وہ اس جنگ میں نفرت میں حصہ نہیں ڈالے گا کہ پنجابی versus بلوج جنگ چل رہی ہے نہیں یہ جنگ صرف اشرافیہ کی اور ایسے لوگوں کے درمیان ہے جن کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے چاہے وہ پنجابی ہو سرائکی ہو سندھی ہو مہاجر ہو کوئی بھی ہو بہت شکریہ